خلدون زینب حارس اور حسن دیوان خانے میں بیٹھے شاید ان دونوں کا ہی انتظار کر رہے تھے کمرے میں داخل ہوتے ہی حماد نے خلدون کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ابھی مجھے رخصت ہونے کی اجازت دیجئے خلدون کھڑا ہو گیا اور حسن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا حسن تم حماد کا گھوڑا لاؤ حسن اٹھ کر باہر نکل گیا خلدون نے حماد کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا آؤ بیٹے میرے ذات خلدون حماد کو لے کر باہر آیا زینب رتنا اور حارس ان دونوں کے پیچھے پیچھے چلنے لگے تھے رتنا نے زینب کو سہارا دے رکھا تھا خلدون حماد کو لے کر مکان سے باہر آیا حسن حماد کا گھوڑا بھی وہاں لے آیا تھا خلدون نے آگے بڑھ کر خود حماد کے گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے کہا حماد میرے بیٹے میں نہیں جانتا سلطان نے کس غرض سے تمہیں غزنی طلب کیا ہے لیکن میرا دل کہتا ہے قدرت کسی اہم کام کے لیے تمہارا انتخاب کر چکی ہے یقینت سلطان تمہیں اپنے لشکر میں شامل کرے گا میرے بیٹے جب تو کسی حاکم کے سامنے بیٹھے تو خوب غور کر کہ تیری اپنی اوقات کیا ہے میرے بچے جب تو عبرت حاصل کرنا چاہے تو چونٹی کی پاس جا اور اس کی روح دیکھ کہ کس طرح برسات اور سرما کے لیے وہ اپنی خورش و خاراک جمع کرتی ہے تو بھی اس جیسا دانشمند بن بیٹے گناہ سے رسوائی ہوتی ہے میرے بیٹے میری دعا ہے تیری راہیں استوار ہو تیرا دل خوش اور روح شادمان ہو اللہ تجھ میں جذبہ جہاد اور وحدت ملی کا سامان پیدا کرے تو نے اپنی استطاحت سے بڑھ کر اپنے ماں باپ کی حدمت کی ہے اس کے سلے میں خداوند کاہنات تجھے کامل شادمانی عطا کرے گا خلدون جب خاموش ہوا تو زینب حماد کا زادرہ رتنا سے لے کر حماد کے گھوڑے کی خرجین میں ڈالتے ہوئے بولی میرے بچے اپنے باپ کی نصیحت پر عمل کرنا اور اس کا فرمان بجا لانا اب تو رخصت ہو اللہ تجھے اپنی امان میں رکھے گا حماد چپ چاپ آگے بڑھا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا رتنا کی حالت عجیب ہو گئی تھی پہلے اس کا چہرہ زرد پھر ارغوانی اور زافرانی ہو کر رہ گیا حماد کی جدائی کے خیال سے اس کے حواز پر آگندہ اور خوبصورت مسکراتا چہرہ علیل و مریض ہو کر رہ گیا تھا اپنا ہاتھ ہوا میں لہراتے ہوئے حماد نے جب اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی تو حسین رتنا سہرائے وحشت کی طرح اداس بویدہ پر فاختہ کی طرح غمگین بیاب چشمے جیسی افسردہ اور ٹوٹے ہوئے خواب کی دھجیوں کی معانت بکھر کر رہ گئی تھی حماد اپنے گھوڑے کو بھگاتا ہوا جب کوستانی سلسلے کے اندر اپوش ہو گیا تو سب مکان کے اندر چلے گئے رتنا کی آنکھوں سے آنسو بے نکلے تھے جنہیں اس نے مون دوسری طرف کر کے پہنچ لیا اور زینب کو سہارا دیتی ہوئی حویلی کے اندر لے گئی تھی ایک روز سے پہر کے قریب حماد غزنی کے فوجی مستقر میں داخل ہوا تھا جہاں تک نگاہ کام کرتی تھی لشکر کے خیمے نظر آتے تھے اور اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ سلطان شہابدین اپنی شکست کا بدلہ لینے کی حاطر وزیب ایمانے بر جنگ کی تیاریاں شروع کر چکا ہے خیموں کے وسط میں ایک وسیع میدان تھا جس کے اندر سوار اور پیدر لشکر جنگی تربیت میں مصروف تھے حماد نے ایک سپاہی کو روک کر اس سے سلطان کے خیمے کے مطالق پوچھا اور آگے بڑھ گیا حماد نے ابھی تربیتگاہ کا آدھا ہی حصہ تے کیا تھا کہ کسی نے ہونچی آواز میں اسے پکارا حماد 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 نے دیکھا کتبدی نیبک تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا اسے دیکھتے ہی حماد گھوڑے سے اتر کر آگے بڑھا اس نے کتبدی نیبک سے مسافہ کرنا چاہا کتبدی نیبک نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ پیچھے ہٹا دیئے اور اسے گلے لگاتے ہوئے کہا خلدون کے بیٹے تم میرے محسن ہو کیا اپنے محسنوں سے یوں اجنبیوں کی طرح مسافہ کیا جاتا ہے جواب میں حماد مسکراتے ہوئے پرجوش طریقے سے کتبدی نیبک سے بغلگیر ہو رہا تھا دونوں جب الہدہ ہوئے تو کتبدی نیبک نے حماد کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا یہاں دو پچھلے کئی روز سے آپ کا انتظار ہو رہا ہے سلطان ہر روز پوچھتے ہیں ہندوستان سے نشاپور کا شاہین آیا یا نہیں حماد کچھ کہنے والا تھا کہ کتبدی نیبک نے کتبدی نیبک کے سامنے آیا تو کتبدی نے کہا یہ حماد بن خلدون ہیں ان کا گھوڑا لے جا کر میرے گھوڑے کے ساتھ باندو اور اس کے چارے کا انتظام بھی کرو حماد کو لے کر اب کتبدی ناگے بڑھنے لگا تھا تربیل گاہ کے دائیں جانب سرخ چمڑے کے ایک خیمے کے سامنے کتبدی رک گیا خیمے کے چاروں جانب محافظ ننگی تلواریں لیے کھڑے تھے وہ سلطان شہبدین غوری کا خیمہ تھا کتبدی ناگے بڑھا اور حاجب سے کہا سلطان کو میرے آنے کی اطلاع کرو انہیں کہنا ہندوستان سے نیشاپور کا شاہین حماد بن خلدون بھی آپ سے ملنے کے لیے خیمے سے باہر کھڑا ہے حاجب اندر چلا گیا تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا اور کتبدی ناگے سے کہا سلطان آپ دونوں کو اندر بلا رہے ہیں دونوں اندر داخل ہوئے سلطان اسی طرح ٹاٹ پر لگے ہوئے بستر پر بیٹھے ہوئے تھے اٹھ کر دونوں سے انہوں نے مسافہ کیا اور بستر پر اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے انہوں نے حماد سے کہا اندرستان سے ابو الفتہ نے تمہارے متعلق ہر پل کی خبریں مجھے بتائی ہیں اللہ کا شکر ہے تم نے مجھے مایوس نہیں کیا میں نے تم سے جو امیدیں وابستہ کی تھی تم ان پر پورے اترے ہو تم نے مدرہ سے ایلک خان کو نکالا قوم کی ایک بیٹی کو نگرکوٹ کے مندر سے آزاد کرایا اور سب سے بڑھ کر تمہارے جس کردار نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے وہ راجہ بذورہ کی بیٹی کا سومبر جیتنا ہے تم نے صرف ایک تیر اٹھا کر یقیناً راجہ بذورہ کو حیرت میں ڈال دیا اور پھر اس کی قیل سے بھاگنے میں بھی کامیاب ہو گئے احمد نے اپنی گردن جھگاتے ہوئے کہا مجھے افسوس ہے میں ایلک خان کی حفاظت نہ کر سکا ورنہ میرے ساتھ آج وہ بھی آپ کے سامنے ہوتا سلطان نے اپنی بھاری آواز میں کہا قوم کے اس ورزند کی قسمت میں یوں ہی لکھا تھا ماحول کچھ بوجل سا ہو گیا تھا چند لمحوں تک چمڑے کے اس شائعی خیمے میں خاموشی رہی پھر سلطان نے حماد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جانتے ہو میں نے تمہیں ہندوستان سے کیوں طلب کر لیا ہے سنو ترائن کے میدان میں شکست کھانے کے بعد ہم نے ہندوستان کے راجاؤں کی قوت کا اندازہ لگا لیا ہے اب ہندوستان میں تمہاری کوئی ضرورت نہ تھی ہماری شکست کا سب سے بڑا سبب ہندوستانی لشکروں کے ہاتھی تھے جنہوں نے ہمارے لشکر میں کورام مچھا دیا اس کے علاوہ وہ ہمارے کچھ جرنیلوں نے بھی کم ہمتی کا ثبوت دیا میں بہت جلد اس شکست کے دار دھوڑ ڈالنا چاہتا ہوں میں تمہیں مقدمت و جیش کا سالار مقرر کرتا ہوں تمہارے ماتحد چالیس ہزار سوار ہوں گے آنے والی جنگ میں کل میرے پاس میمنا قطبدین عیبق کی کمانداری میں ہوگا اور میں اسرہ پر میں اپنے ایک اور جرنیل کو مقرر کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں جنگ کی تیاری پر میں صرف چند ماہ گزارنا چاہتا ہوں تمہاراول دستوں کو ایسی تربیت دو کہ وہ ہاتھیوں کا مقابلہ کر سکیں اگر تم ہندوستانی لشکروں کے ہاتھی سنبھالنے میں کامیاب ہو گئے تو ہم اپنے دشمنوں کو ایسی شکست دیں گے جس کا وہ گمان بھی نہ کر سکیں گے ہم آج نے چاہتی تانتے ہوئے ایک عظم کے ساتھ کہا میرے آقا آپ مجھ پر اعتماد رکھیں میں جنگ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا ہندوی راجاؤں کے ہاتھی انشاءاللہ کعبہ پر حملہ کرنے والے اب رہا کے ہاتھی ثابت ہوں گے اور ہم انہیں ایسا بھگائیں گے کہ وہ اپنے ہی لشکر کے لیے نقصاندے ثابت ہوں گے سلطان نے پھر بولتے ہوئے کہا ہمارے پاس یہاں غزنی میں کچھ ہاتھی ہیں جن کے ساتھ تم اپنے ہراول دستوں کو تربیت دے سکتے ہو قطب دین تمہیں ہر ضروری چیز مہیا کر دے گا اس کے علاوہ میں خود بھی تم پر نگاہ رکھوں گا اب تم جا کر آرام کرو اور کل سے اپنا کام شروع کر دو میں چند روز بعد ہی تمہاری کرکردگی کا جائزہ لوں گا قطب دین اے وقت تمہارے آنے سے قبل ہی تمہاری ریائش کا بندبست کر چکا ہے اسے تم سے غائد درجہ عقیدت ہے شاید اس لیے کہ تم اس کے محسن ہو حماد اور قطب دین اٹھے سلطان سے مسافہ کیا اور خیمے سے باہر نکل گئے حماد کو لے کر قطب دین اپنے خیمے کے پاس آیا اور قریب ہی ایک دوسرے خیمے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ خیمہ آپ کا ہے اس وقت آپ میرے خیمے میں آئیے یہی بیٹھ کر دونوں کھانا کھاتے ہیں قطب دین نے ایک سپاہی کو کھانا لانے کیلئے کہا اور حماد کو وہ خیمے کے اندر لے گیا خیمے میں بیٹھتے ہوئے قطب دین عبق نے حماد سے کہا یہ آپ کی خوشکسمتی ہے کہ سلطان نے آپ کو اس قدر اہم فرائض سپورٹ کیے ہیں ورنہ سلطان کی عادت ہے کہ وہ نئے شخص پر اس قدر بھروسہ نہیں کرتے آپ سے متعلق انہوں نے اندر اعتماد کا اظہار کیا ہے حماد نے بڑی آجی سے کہا میں سمجھتا ہوں میں اس قابل نہ تھا جس قدر سلطان نے مجھے اہمیت دے دی ہے میں تو نشاپور میں چونے کی بھٹیوں پر کام کرنے والا معمولی ہمال تھا سلطان نے مجھے مقدمہ تشدیش کا سالار بنا کر زمین سے آزمان کی طرف اٹھا دیا ہے قطب الدین نے حماد کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا آپ کو اپنی کم مائیگی کا اس صدت سے احساس کیوں ہے ہر نونے آل نیجے سے اوپر کی طرف جاتا ہے اس معاملے میں میرے حالات آپ سے بھی زیادہ تلخ اور تکلیف دے ہیں سنیے میں ابھی چھوٹا سا تھا کہ ایک صداغر مجھے ترکستان سے اٹھا کر نیشہ پر لے آیا اور مجھے قاضی فقر الدین ابن عبدالعزیز کے ہاتھ فروخت کر دیا یہ قاضی امام ابو حنیفہ کی اولاد میں سے تھے انہوں نے مجھے غلام بنا کر نہ رکھا بلکہ ہمیشہ مجھے اپنا بیٹھا جانا اور اپنے بیٹوں کے ساتھ ساتھ میری تربیت بھی بڑی محنت سے کی اور ان کے باز رہتے ہوئے مجھے مذہبی علوم رسم الخط اور عدب میں خوب مہارت حاصل ہو گئی لیکن میری بدقسمتی ابھی میرے ساتھ تھی جب قاضی فقر الدین فود ہو گئے تو ان کے بیٹوں نے مجھے ایک صداغر کے ہاتھ بیچ دیا اس صداغر نے مجھے تحفے کے دور پر سلطان شہاب الدین کے سامنے پیش کیا سلطان نے اس صداغر کو میرے محافظے میں ایک بہاری رقم ادا کی اس طرح میں سلطان کے زیر سایہ آ گیا میری چونکہ ایک چھوٹی انگلی ٹوٹی ہوئی ہے لہٰذا سلطان کے سب درباری مجھے عیبک کہہ کر پکارنے لگے اور قطودین کی نسبت میں عیبک کے نام سے زیادہ مشہور ہو گیا یہاں میں نے اس قدر محنت سے سلطان کی حدمت کی کہ تم دیکھ رہے ہو آج میں سلطان کے ہر دل عزیز جرنیلوں میں سے ایک ہوں ہم آج جواب میں کچھ کہنا چاہتا تھا کہ دو سباہی ان کا کھانا اٹھائے خیمے میں داخل ہوئے اور پھر وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے دو سوار اپنے گھوڑوں کو سٹ پر دوڑاتے ہوئے غزنی کے فوجی مستقر میں داخل ہوئے تھے وہ لشکر کے حصے محسرہ کے خیموں کی طرف آئے وہاں آ کر انہوں نے اپنے گھوڑوں کی رفتار کم کر لی پھر وہ ایک خیمے کے زامنے اپنے گھوڑوں سے اتر گئے وہ دونوں حارس اور حسن تھے دونوں نے اپنے گھوڑوں کو خیموں کی تنابوں کے ساتھ بھان دیا اور اس خیمے میں داخل ہوئے خیمے کے اندر چند جوان کہیں جانے کی تیاری کر رہے تھے حارس اور حسن کو دیکھتے ہی وہ ان کی طرف بڑھ کر ایک دوسرے سے بغلگیر ہونے لگے تھے وہ خیمہ حارس اور حسن کا تھا اور دونوں محسرہ کے لشکر میں شامل تھے حارس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ایک گٹھڑی خیمے کے ایک کونے میں رکھتے ہوئے خیمے کے اندر پہلے سے موجود جانوں کو محاطب کرتے ہوئے پوچھا تم لوگ کہاں جانے کی تیاری کر رہے ہو ان میں سے ایک حارس سے قریب ہوتا ہوا بولا ہم سب تربیتگاہ کی طرف جا رہے ہیں کئی روز ہوئے سلطان نے ایک نئے جرنیل کو اپنے ہراول دستوں کا سالار مقرر کیا تھا جان کی صورت میں اس کے ذمہ اپنے لشکر کو ہندوستانی ہاتھیوں سے محفوظ کرنا تھا آج وہ اپنے فن کا عملی مظاہرہ کرے گا اس نے دن رات ایک کر کے جوانوں کو تیار کیا ہے جو اس کے ساتھ کام کریں گے تم دونوں بھائی بھی ہمارے ساتھ چلو آج لشکر کا ہر سپاہی وہاں جھمع ہوگا سلطان بزاتے خود اپنے سارے جرنیلوں کے ساتھ اس مشک کو دیکھنے آئیں گے جب وہ سب جوان باہر جانے لگے تو ہارس اور حسن بھی ان کے ساتھ ہو لیے لشکر کے سپاہیوں اور غزنی کے لوگوں کا ایک حجوم تھا جو اس فوجی مستقر کی تربیتگاہ میں جمع ہو گیا تھا لوگ گیڑیاں اٹھا اٹھا کر اس شہنشین کی طرف دیکھ رہے تھے جو ابھی خالی پڑی تھی اور جس پر سلطان شہاب الدین نے آ کر بیٹھنا تھا شہنشین کے دائیں طرف میدان کے اندر دس ہاتھی کھڑے جھوم رہے تھے ان پر حوج میں حمادیاں کسی ہوئی تھی اور ان کے محاوت ان کے پاس منتظر کھڑے تھے تھوڑی دیر بعد اپنے محافظ دستے کے ساتھ سلطان نمودار ہوا اور شہنشین پر آ کر بیٹھ گیا ان کے ساتھ کتبدین اور حماد کے علاوہ کچھ اور چرنیل بھی تھے وہ سب سلطان کے پیچھے شہنشین پر اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے تھے حماد اٹھ کر سلطان کے پاس آیا اور ان کے سامنے جھگ کر مشک شروع کرنے کی اجازت طلب کی سلطان نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا حماد نے شہنشین سے نیچے اتر کر اپنی جیب کے اندر سے سفید رومال نکال کر فضاء میں لہرائیا اور تیس سوار ایک عجیب سے وقار کے ساتھ اپنے گھوڑوں کو دھوڑاتے ہوئے میدان میں داخل ہوئے تھے حماد نے ایک بار پھر اپنا رومال فضاء میں لہرائیا تیس اور جوان جو پیدل میدان کے اندر آئے تھے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ایک لائن میں کھڑے ہو گئے حماد کا ہاتھ ایک بار پھر ہوا میں اٹھا اور اس کے ساتھ ہی تیس گھڑ سواروں نے اپنے گھوڑوں کو ایڈ لگا کر اس طرح سر پر دوڑا دیا تھا جہاں وہ تیس پیدل ایک لائن باندے کھڑے تھے سب سوار قریب آ کر جگے اپنا اپنا دائیں بازو پھیلایا اور میدان میں کھڑے ان تیس جوانوں میں سے ایک ایک کو چکر اپنے گھوڑوں پر سوار کیا اور آگے بڑھ گئے اب دو سپاہی میدان میں اترے ان میں سے ایک نے حماد کے گھوڑے کی باغ پکڑ رکھی تھی حماد ان کے قریب آیا اپنا گھوڑا لے کر اس پر سوار ہوا اور اس جگہ جا کھڑا ہوا جہاں وہ تیس سوار کھڑے تھے گھوڑا لانے والے دو جوان اپنے درمیان اس قدر فاصلہ رکھے ہوئے تھے کہ ان دونوں کے درمیان سے بھاگتا ہوا گھوڑا گزر جائے حماد اپنا گھوڑا دڑھاتا ہوا آیا اس نے اپنے دونوں بازو پھیلا رکھے تھے ان دونوں جوانوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے حماد نے اپنے دونوں ہاتھوں میں ان دونوں کو اچک کر ایک کو اپنے سامنے اور ایک کو اپنے پیچھے بٹھا لیا تھا میدان میں گھڑے لوگ زور زور سے حماد کے حق میں تحسین آمیز آوازیں لگانے لگے تھے شہنشین کے دائیں طرف ہاتھیوں کی کتار کے بیچھے حارس اور حسن بھی کھڑے تھے اور دونوں بھائی اپنے امام فضاء میں لہرا لہرا کر حماد کی کارگزاری پر خوشی کا اظہار کر رہے تھے دونوں بھائیوں کے قریب ہی کھڑے ایک سپاہی نے حماد کی تعریف کرتے ہوئے کہا کسی اچھے اور بہادر ماں باپ کا کیسا شیردل بیٹا ہے کاش ترائن کی جنگ جو ہم نے لڑی یہ ہمارے مقدمت اور جیش کا سالار ہوتا حسن نے فقریہ چھاتی تانتے ہوئے کہا وہ میرے بڑے بھائی ہیں وہ سپاہی نے حارس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تنزن کہا تمہارا بڑا بھائی تو یہ ہے حسن نے مسکراتے ہوئے کہا وہ ہم دونوں سے بڑے ہیں ان کا نام حماد بن خلدون ہے وہ سپاہی کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن خاموش رہا کیونکہ محاوت ہاتھیوں کو حرکت میں لاتے ہوئے اور وہ تیس سوار پھر اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر میدان میں آگئے تھے پہلے ایک ہاتھی کو آگے بڑھا دیا گیا حماد اپنے دو اور ساتھیوں کے ساتھ اس ہاتھی کے سامنے آیا تینوں کے ہاتھوں میں میانوں میں ڈھرکی ہوئی تلواریں تھی محاوت نے صداعے ہوئے ہاتھی کو آگے بڑھا کر ان تینوں پر حملہ کرنے کا اشارہ کیا حماد اور اس کے تینوں ساتھی ایک تکون بنا کر کھڑے ہو گئے تھے درمیان میں حماد اور اس کے دونوں ساتھی اس کے دائیں بائیں تھے ہاتھی سیدھا آ کر حماد پر حملہ آور ہوا حماد نے اس کی سون کے آگے ڈھال کر دی جو ہی ہاتھی نے حماد سے ڈھال چھیل لینا چاہی اس کے دونوں ساتھیوں نے میان چڑی تلواریں فوراں فضاء میں لہرا کر ہاتھی کی سون سے ٹکرا دی جو اس بات کا اشارہ تھا کہ ہم نے ہاتھی کی سون کاٹ دی ہے صداعہ ہوا ہاتھی حماد کو نقصان پہنچائے بغیر معاوت کے اشارے پر پیچھے ہٹ گیا اس کے بعد میدان میں کھڑے دوسرے گھڑ سواروں نے بھی باقی ہاتھیوں کے حملوں کو روکنے کا ایسا ہی مظاہرہ کیا تھا ہاتھی میدان سے باہر نکل گئے سلطان اور ان کے ساتھ بیٹھا ہوا قطبودین دونوں کھڑے ہو گئے سلطان نے اشارے سے حماد کو اپنی طرف بلایا حماد باغدہ ہوا شہنشین کے نیچے سلطان کے سامنے آ کھڑا ہوا سلطان نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تم نے اپنی تربیت کا جو مظاہرہ کیا ہے میں اس سے مطمئن ہوں کیا جنگ کی ضرورت میں تمہارے یہ تربیت یافتہ جوان دشمن کے سامنے ہاتھیوں پر کابو پا لیں گے حماد نے بڑے اعتماد سے کہا ایک ہاتھی کے لیے تین تین جوانوں کو تربیت دی جا رہی ہے ایک جوان بلکل ہاتھی کے سامنے رہے گا تاکہ ہاتھی اس پر حملہ کرے اور اس پر حملہ کرنے سے قبل ہی دائیں بائیں کے دونوں جوان ہاتھی کی سونٹ کاٹ دیں گے یوں دو ایک ہاتھی کے لیے دو جوان ہی کافی ہوتے تین اس لیے رکھے گئے ہیں کہ اگر ایک جوان کا وار خالی جائے یا ہاتھی کا معاوت اس سے علج پڑے تو دوسرا جوان ہاتھی کی سونٹ کاٹنے میں کامیاب ہو جائے سلطان نے کتبدین نیبق کے ساتھ شہنشین سے نیچے اترتے ہوئے کہا مجھے تمہاری اس تربیت پر اتمنان ہے اپنے سارے ہراول دستوں کو ایسی ہی تربیت دو سلطان اپنے محافظ دستے کے ساتھ چلے گئے حماد اپنے گھوڑے کے پاس آ کر سوار ہونے لگا تو کسی نے پوشت کی طرف سے اسے پکارا اہی گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے حماد رک گیا اور جب اس نے مڑ کر دیکھا تو وہاں حارس اور حسن کھڑے تھے حماد بے پناہ مسرد کا احسار کرتے ہوئے مڑا اور دونوں بھائیوں کو گلے لگاتے ہوئے اس نے کہا تم دونوں کا بھائے حسن نے بڑے پیار سے کہا ہم ابھی ابھی آئے ہیں آہی اور آتے ہی آپ کی اس تربیت گاہ کی طرف چلے آئے ہیں تم دونوں کے گھوڑے کہاں ہیں وہ تو ہم اپنے دھان پر باند آئے ہیں حماد انہیں ایک طرف لے جاتے ہوئے پوچھا حبی اور ماں کیسے ہیں حارس کہنے لگا تھا کہ حسن پہلے بول پڑا دونوں تو اندرست اور سلامت ہیں اور ہاں آہی میرے پاس آپ کے نام رتنا بہن کا خط بھی ہے حارس نے درمیان میں بولتے ہوئے کہا آہی رتنا بہن نے خط مجھے دیا تھا لیکن اس شریر نے راستے میں مجھے دھوکہ دے کر خط مجھ سے لے لیا اور کہنے لگا میں خود آہی کو خط دوں گا حماد نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا اس نے راستے میں خط پڑھ بھی لیا ہوگا حسن فوراں سنجیدہ ہو گیا اور رکت آمیز آواز میں کہا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے آہی میں آپ اور حارس بھائی سے مزاق ضرور کر سکتا ہوں پر اپنی عزیز بہن کا وہ خط کیسے پڑھ سکتا ہوں جو میرے بڑے بھائی اور عزیز ترین بھائی کے نام ہے حماد پگل سا گیا آگے بڑھ کر اس نے حسن کی بشانی چومتے ہوئے کہا میں نے تو عزرائے مزاق پوچھا تھا تم سنجیدہ کیوں ہو گئے خدا کی قسم تم خط پڑھ بھی لو پھار بھی دو تو بھی مجھے تم سے کوئی شفقہ نہیں حماد نے حسن سے رتنا کا حد لے لیا اور دونوں بھائیوں کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا چلو آؤ میرے ساتھ حسن نے حماد کے گھوڑے کی باغ پکڑتے ہوئے کہا آہی ماں نے اور رتنا بہن نے آپ کے لیے کھانے کی کچھ چیزیں بھی بیجی ہیں وہ ہم اپنے خیمے میں رکھائے ہیں کیا میں ابھی جا کر لے آؤں حماد نے اس کے کندے پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا بعد میں لے آنا پہلے میرے خیمے میں چلو تینوں بھائی یہ کٹھے کھانا کھاتے ہیں حسن خاموش ہو گیا اور حماد دونوں بھائیوں کو اپنے خیمے کی طرف لے جا رہا تھا سلطان شہاب الدین نے درائن کی پہلی جنگ کے نقصانات کو بڑی تیزی سے پورا کر لیا تھا انہا ناصر کا بھی اس نے کلا کما کر دیا تھا جو اس کی شکست کا باعث بنے تھے وہ جرنیل جوہین گمسان کی جنگ میں اسے اکیلا چھوڑ کر بھاگ گئے تھے انہیں اس نے سخت اور کڑی سزا دی اس نے توبروں میں کچھے جو بھر کر ان جرنیلوں کی گھردنوں سے لٹکا دیئے اور اس حالت میں انہیں سارے شیر میں پھرایا اس کے علاوہ اس نے سختی سے حکم دیا کہ جو جرنیل اپنے توبرے کے جو نہ کھائے گا اسے قتل کر دیا جائے گا ان جرنیلوں نے اپنی جان کی سلامتی کو عزیز رکھتے ہوئے توبروں کے کچھے جو کھا لیے اور سلطان سے معافی مانگ کر عید کیا کہ وہ جانفشانی اور استقامت کا مظاہرہ کریں گے سلطان اب بھی انہیں معاف کرنے کو تیار نہ تھا لیکن اپنے ایک بوڑے اور معمر امیر کی سفارش پر اس نے ان جرنیلوں کو معاف کرتے ہوئے ان کی طرف سے اپنا دل صاف کر لیا سلطان لگتار کئی ماہ تک جنگی تیاریوں میں مصروف لہا لسکر کی تعداد بڑھا کر وہ سپاہیوں کو جنگی تربیت دیتا رہا اس سلسلے میں اس کے بڑے بھائی غیاس الدین نے بھی اس کی کافی مدد کی یہ بازغیس کا حکمران تھا اور سلطان اسے اپنا حاکم عالی سمجھتا تھا ترائن کی شکست کا سلطان نے اس کا دراصل لیا تھا کہ اس نے چین و آرام اپنے اوپر حرام کر لیا تھا ترائن کی جنگ میں شکست کے بعد سلطان شہاب الدین اپنی جنگی تیاریاں مکمل کرنے کے بعد ایک لاکھ ستر ہزار سپاہیوں کا لشکر لے کر غزنی سے اندوستان کی طرف روانہ ہوا طوفانی غلغار کی طرح وہ کوستان سلیمان کی گزرگاہوں میں سے ہوتا ہوا ملتان پہنچا اور قیام کیے بغیر برک رفتاری سے لاہر روانہ ہو گیا لاہر میں سلطان نے قیام کیا اور اپنے لشکر کے ایک بزرگ رکندین حمزہ کو اجمیر روانہ کیا تاکہ جنگ شروع کرنے سے پہلے راجہ رائے بطورہ کو اسلام کی دعوت دی جائے رکندین حمزہ نے اجمیر پہنچ کر جب راجہ رائے بطورہ کو اسلام کی دعوت دی تو راجہ نے اسلام مسلمانوں اور سلطان کا ناشائستہ الفاظ میں مزاک اڑایا اور رکندین حمزہ کو اجمیر سے نکال دیا واپس آ کر انہوں نے راجہ کے الفاظ سلطان سے کہے تو سلطان کی حالت غیر ہو گئی اس نے کہا میں اپنی بیزتی برداشت کر سکتا ہوں پر اپنے دین کی بے حرمتی میرے لیے ناقابل برداشت ہے لہٰذا اس نے رائے بطورہ کو اس کی سزا دینے کی قسم کھا لی ہندوستان کے سارے راجہ جن کی تعداد گنی نہ جا سکتی تھی اجمیر کے راجہ رائے بطورہ اور اس کے بھائی دیلی کے راجہ کھانڈے رائے کے پاس جمع ہو گئے متفقہ فیصلہ سے رائے بطورہ کو اس متحدہ لشکر کا سالار اعظم تسلیم کیا گیا جس کی تعداد تین لاکھ سے بھی زیادہ تھی اور اس کے علاوہ لشکر میں تین ہزار غونخوار اور جنگی تربیت رکھنے والے ہاتھی بھی شامل تھے اس متحدہ لشکر نے ترائن کے میدان کی طرف کوچ کیا سلطان شہاب الدین بھی لاہور سے کوچ کر کے ترائن کے میدان میں خیمزان ہو گیا ہندوستان کے راجہ چونکہ ایک بار سلطان شہاب الدین کو شکست دے چکے تھے لہٰذا ان کے حسلے بڑے ہوئے تھے سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ جنگ سے پہلے سلطان شہاب الدین غوری کو ایک ہدایت نامہ بھیجا جائے انہوں نے ایک سفیر تیار کیا اور سلطان کو لکھا ہم ہندو راجاؤں کے لشکروں کی قیفیت تو تمہیں معلوم ہو ہی گئی ہوگی اور یہ لشکر تمہاری مٹھی بر سباہ کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے اس کے علاوہ ابھی مختلف اطراف سے ہمارے لیے افواج آ رہی ہیں جن کے قدموں سے زمین کا سینہ کام رہا ہے اگر تمہیں جان عزیز ہے تو اپنے سباہیوں کی غربت پر رحم کھاؤ تو ہم تم سے کسی قسم کا تارز نہ کریں گے اور تمہارا راستہ نہ روکیں گے اور تم پر رحم کھا کر تمہیں واپس جانے کی اجازت دے دیں گے ورنہ یاد رکھو کل صبح ہمارے تین ہزار ہاتھی اور انگنت افواج میدان جنگ کو حشر کا نمونہ بنا دیں گے اور تمہیں شکست کھا کر زلط اور عزوائی کے ساتھ یہاں سے بھاگنا پڑے گا ہندو راجاؤں کا خیال تھا کہ سلطان شہاب الدین ان کی دھمکی سے مروب ہو کر لوٹ جائے گا اور اس طرح وہ جنگ سے بچ جائیں گے لیکن سلطان نے ان کی امیدوں کے خلاف جواب دیا اور اس طرح دونوں جانب جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی ہندو راجہ اس جنگ کو اب ایک مقدس اور مذہبی جنگ سمجھ کر لڑنے کا اہد کر چکے تھے اس لیے کہ سلطان شہاب الدین انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دے چکا تھا درائے سرسوتی کے کنارے ترائن کے میدانوں میں دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے خیمہ زن ہو چکے تھے ہندو لشکر کی تعداد اب تین لاکھ سے بڑھ کر بہت زیادہ ہو گئی تھی اور ابھی تک ہندوستان کے اطراف اور اکناف سے انگنت مذہبی جنونیے اور سورما اور جنگ کے ماہر کشتری جوگ درجوگ اس لشکر میں شامل ہونے کے لیے آ رہے تھے لہٰذا ہندووں کے لشکر کو ایک اعتماد اور خوصلہ تھا کیونکہ ہندوستان کے چاروں طرح سے انہیں کمک اور رسط کا سامان خود بخود مل رہا تھا ایک دن اور رات دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کے سامنے خیمہ زن ہو کر آرام کیا اسی رات سلطان نے اپنے تمام جرنیلوں کے ساتھ مجلس سے شورا منقت کی اور یہ تہ پایا کہ چونکہ ہندو سب سے پہلے ہاتھیوں کو آگے لائیں گے لہذا اسلامی لشکر کی طرف سے سب سے پہلے حماد اپنے چالیس ہزار مقدمت و جیش کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرے گا اور ہاتھیوں کو ٹھکانے لگانے کے بعد جب سلطان کی طرف سے اطلاع ملے گی تو وہ پیچھے ہٹ جائے گا اس کے بعد سلطان خود قلب کے لشکر کے ساتھ میدان میں اترے گا اور اس کے بعد قطبدی نیبک اپنے محمنہ کے ساتھ اور ترک جنیل حسین خرمیل اپنے محسرہ کے ساتھ باری باری دشمن کا مقابلہ کریں گے یہ ایک بہترین فیصلہ تھا جو سلطان نے کیا تھا اس طرح وہ اپنے لشکر کے چاروں حصوں کو باری باری لڑانا چاہتا تھا کہ اس کے سپائی تازہ دم رہیں اور دشمن کا سارا لشکر جنگ میں حصہ لے کر تھکاوٹ کا شکار ہو جائے دوسرے روز دونوں لشکر ترائن کے وسیع میدان میں ایک دوسرے کے سامنے صف آ رہا ہوئے ہندووں کے لشکر کے سامنے تین ہزار ہاتھی صفے باندے کھڑے تھے جن پر بہترین لڑاکے اور تلوار کے ماہر جنگجو سوار تھے مسلمانوں کے لشکر میں سب سے آگے حماد کا چالیس ہزار کا مقدمت و جیش تھا اس سے بلکل پیچھے سلطان اپنے قلب کے ساتھ دائیں طرف قطبودین عبق میمنہ اور بائیں طرف حسین قرمیل اپنے محسرہ کے ساتھ صفے باندے کھڑے تھے دونوں لشکروں میں اپنے اپنے سپائیوں کو جوش دلانے کے لیے جنگ کے طبل اور دفعیں بج رہی تھی دفعہ تن جنگی طبل خاموش ہو گئے کیونکہ ہندو لشکر کی طرف سے ایک جوان اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا میدان کے وسط میں آیا اور اسلامی لشکر کی طرف موگ کر کے اس نے مقابلے کے لیے للکارہ دونوں لشکروں پر خاموشی تاری ہو گئی تھی اس لیے کہ انفرادی جنگ کا آغاز کھونے لگا تھا اسلامی لشکر میں چونکہ سب سے آگے حماد اپنے مقدمت جہش کے ساتھ تھا اس موقع پر جبکہ سلطان پیچھے تھا اجازت لینے کا سوال ہی نہ اٹھتا تھا اس موقع پر سلطان شہبدین کے ایک نامور سالار عیبہ خود میتان میں اتر چکا تھا جس کے حالات تفصیل سے پہلے بیان کیے جا چکے ہیں اس ہندو سوار کے پاس جا کر عیبہ نے اپنی ڈھال اپنے سامنے کر لی اور تلوار فضاء میں لہراتے ہوئے اس نے اس سورما سے کہا اپنا نام نصب کہو میں جان سکو میرے مقابلے پر کون ہے اس نے کراہت آمیز آواز میں کہا تمہارے لیے اس قدر ہی کافی ہے کہ میں اجمیر کے مہاراجہ رائے بذورہ یعنی پرتوی راج چوہان کی افواج کا نائب سالار ہوں عیبہ نے کہا کاش تمہارا راجہ رائے بذورہ خود میرے سامنے مقابلے پر آتا تمہیں اسے بتاتا کہ میں کون ہوں اس ہندو سورما نے دانت پیستے ہوئے کہا خاموش رہے تو نیچ ہو کر یہ امید کرتا ہے کہ ایک راجہ تیرے مقابلے پر آئے پھر اس نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا اور بپھرے ہوئے ریس کی طرح حملہ آور ہو گیا